ہتھیاروں کے معاملے میں اسرائیل کو دنیا کا ایک بہت طاقتور ملک مانا جاتا ہے اسرائیل کا ایرو ایئر ڈیفنس اتنا طاقتور ہے کہ اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ اگر دو ہزار کلومیٹر دور سے بھی کوئی مسائل اسرائیل کی طرف لانچ ہوتی ہے تو مسائل لانچ ہوتے ہی اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیب ہو جاتا ہے جب تک اسرائیل اپنی ایئر فورس کے مادھیم سے غازہ پٹی پر بمبارڈنگ کرتا رہا تب تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنکھیا کا آنکڑا لگ بھگ استھر رہا لیکن جیسے ہی اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اسرائیل کے سینکوں کے موتوں کی سنکھیا لگا تار بڑھتی گئی لیکن اب جو سمچار فلسطین کے اکبار چھاپ رہے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ اور اسرائیل کی سرکار اسرائیل کے سینکوں کی موت کے آنکھنوں کو چھپا رہی ہیں فلسطین کرونیکل نام کے ایک اکبار نے اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی اسرائیل کے سینکوں کو دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ڈیریکٹر ڈیویڈ وارنر باروچ کا ایک انٹریو چھپا ہے اس انٹریو میں اسرائیل کی ملٹری سیمیٹری کے ڈیریکٹر ڈیویڈ وارنر نے کہا ہے کہ اسرائیل کے اندر ہر گھنٹے ایک اسرائیلی سینک کا شب کبرستان میں دفن ہونے کے لیے آ رہا ہے اس انٹریو کو فلسطین کے عرب دیشوں کے اکباروں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے سینکوں کی موت کا آنکھڑا آدھیکارک آنکھڑے سے کہیں زیادہ ہے جیرو سلم کے پشمی علاقے میں ماؤنٹ ہر جل کبرستان ہے اور یہاں پر اسرائیل کی سینہ میں کام کرنے والے سینکوں کو دفنائی آ جاتا ہے میڈل ایسٹ مونیٹر نام کی ایک اور نیوز ویب سائٹ میں اس کبرستان کے ڈیریکٹر ڈیویڈ اورین کا بیان چھپا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں 50 اسرائیلی سینکوں کو دفنائی آ گیا ہے یہ چھوکا دینے والی بات ہے کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیل کے قریب 400 سینک مارے گئے ہیں ان میں سے قریب 80 سینک غازہ کے گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے ہیں قریب 10 سینک لیبنن کے بورڈر پر ہزبولہ سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور 300 سے زیادہ سینک 7 اکٹوبر اور اس کے بعد ایک ہفتے تک اسرائیل کے اندر ہماس کے آتنکواتیوں سے سیدھے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اگر اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی سینک قبرستان کے ڈریکٹر ڈیوڈ وارین کے آنکڑوں کو سہی مانے اور اس حساب سے انمان لگائیں کہ ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو لگ بھگ 30 دن ہو چکے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں یعنی 30 دن میں 720 گھنٹے ہوتے ہیں اگر اسرائیل کے سینک قبرستان کے ڈریکٹر کے مطابق ہر گھنٹے میں ایک سینک کی موت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن سے 30 دنوں میں 720 سینکوں کی موت ہو چکی ہے یہ صرف ایک انمان ہے اس کی پشتی نہیں کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہزبولہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لیبنان کے بورڈر پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہزبولہ کے 80 لڑاکے مارے گئے ہیں جبکہ اسرائیل کے قریب 10 سینک مارے گئے ہیں جبکہ ہزبولہ کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کے سربوچھ نیتا خامنے بھی یہ بیان جاری کر چکے ہیں اسرائیل کے زیادہ سینک مارے گئے ہیں لیکن اسرائیل آنکڑوں کو چھپا رہا ہے اب ایسے میں سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا واقعی میں اسرائیل کی سینہ اپنے مارے گئے سینکوں کے آنکڑوں کو چھپا رہی ہے اسرائیل کی سینہ پروپیگانڈا وار میں ہمیشہ سب سے آگے رہتی ہے اور آج بھی اسرائیل اور ہماس کے یدھ میں اگر دیکھا جائے تو ہماس کے پکش میں بات کرنے والے غازہ پٹی کے فلسطینی پترکاروں کے حالت بہت زیادہ خراب ہیں غازہ پٹی کے اندر لگاتار ہوئی بمباری میں اب ایسی استھیتی میں غازہ کے سنچار تندر پر اسرائیل کا پچھتر تدشت قبضہ ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے وہی سوچنا غازہ سے باہر نکلتی ہے کیونکہ غازہ کے اندر اسرائیل کی سینہ اپنی پکڑ کو مضبوط کر رہی ہے اور جہاں تک اسرائیل کے سینکوں کے مارے جانے کی سنچا کا سوال ہے تو یہاں ایک اور بات جاننی ضروری ہے کہ اسرائیل کے دیفنس فورس خود کو ایک سپیریئر آرمی یعنی سروشریشت سینہ کی درب دستود کرتی ہے اور ایسے میں وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ اپنے سینکوں کی موت کے ایسے آنکڑے پیش کرے جو دشمنوں کے مقابلے زیادہ ہوں لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی کے سینے نیتی ہے کہ وہ ہمیشہ دشمن کے دس گنا آدمی زیادہ مارتا ہے اور اب تک کے آنکڑوں پر غور کریں تو غازہ کے اندر پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور قریب سات ہزار لوگ ملبے میں دفن ہیں ان میں سے مارے گئے بچوں کی سنخیہ تو قریب سات ہزار ہو چکی ہے یعنی غازہ میں ایک بہت بڑا نرسنگھار ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے پروقتہ جان کربی نے پترکاروں کے سامنے ایک پرنس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ غازہ پٹی میں کوئی نرسنگھار نہیں ہو رہا ہے یہ پورا بیان آپ کو سنائیں گے اور اس کے آگے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے جارڈن بھی غازہ پٹی کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے لیکن سب سے پہلے امریکہ کے اس پاکھنڈ کے بارے میں بتانا ضروری ہے جو بلکل صاف نظر آ رہا ہے یوکرین اور روس کے یوت میں جب پتن کی مسائل یوکرین پر قہر بن کر ٹوٹ رہی تھی اور قریب ایک ہزار یوکرینی بچے ہتاہت ہوئے تھے تب امریکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ پتن نرسنگھار کر رہے ہیں لیکن غازہ پٹی کے اندر ہزاروں موتوں کے بارد بھی امریکہ اسے نرسنگھار نہیں مان رہا ہے یہ امریکہ کے دوہرے ماپدندوں کا بک ٹیکسٹ ایکزامپل ہے ہماشزازہ محلوکہ مقفل کر دیگی یا ب Snapchat یا بود بکست شکریڈ بکست شکریہ ای معلوم طور تاستید جو ساتید بسید بسیم ساتھ بسید 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 مورد بسید 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 جوائی ملیشیا کے پردھان منتری انور ابراہیم نے کہا ہے کہ یوکرین کی گھٹناوں کو نرسنگھار ماننا اور غازہ پٹی کی موتوں کو نظر انداز کرنا ویشوک پاکھنڈ ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اب تک غازہ پٹی کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور غازہ پٹی کے اسپطانوں کی حالت کیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے جارڈن نے غازہ پٹی کے غائل لوگوں کے لیے ایجپٹ کے اندر ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہے کنگ عبداللہ کے بیٹے خود اس اسپطال کی نگرانی کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ ہیں جبکہ غازہ کے اندر تیس ہزار سے زیادہ لوگ گائل ہیں اور ان حالاتوں میں ایک فیلڈ ہاسپٹل میں ماتر چالیس بیڈ کا انتظام لوگوں کے ساتھ ایک پور مزاق ہے بلیہ سہ勞 لیکی س separ بیٹ شوشدیش حلوق ہیں مشا اللہ ہ تو بھی خود ہم عو ô جیش ہیں عرamiی ما شان اللہ 志 میں پہلو من کدر واقال twists کرنے کے لئے آپ نے ہر دکنے کے لئے اپنا کامů ساچias پڑیستم تقولید پہلسطین میorbیarım فرسطان essen با میرے پہل p regarde رو ساعدھ delight ہم جب کار گاب امر Total ایک CAMP ایسرائیل اپنی ٹیکنیکل سپیریاریٹی کی وجہ سے آج یہ ہے پچھلے ہفتے ایسرائیل نے حماس کی طاقت کو اس قدر نستو نابود کیا تھا کہ پچھلے ہفتے 72 گھنٹے میں ایسرائیل کی راجدانی تیل عویب پر ایک بھی مسائل اٹیک نہیں ہوا تھا اور جب سو موار کو تیل عویب پر ایک مسائل اٹیک ہوا تو جہاں سے مسائل اٹیک ہوا اس راکٹ لانچر کو بھی غازہ کے اندر جا کر ایسرائیل نے دبا کر دیا یہ ایسرائیل کی طاقت ہے ہماس کے پرابکتہ ابو عبیدہ کی مانے تو ہماس کے لڑاکوں نے ایسرائیل کے 350 سے زیادہ بکتربند گاڑیاں اور ٹینکوں کو اڑا دیئے ہیں ہماس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایسرائیل کے 150 مرکابہ ٹینک کو اڑا دیئے گئے ہیں ہماس تصویریں بھی جاری کر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماس کی پکڑ غازہ سے اس لیے دھیلی پڑ چکی ہے کیونکہ ہماس کے بڑے بڑے ہیڈکوارٹرز پر ایسرائیل نے ٹینک چڑھا دیئے ہیں ایسرائیل ہی نہیں ال شفا اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹر بھی یہ مانتے ہیں کہ ال شفا میں ہماس کا ہیڈکوارٹر ہو سکتا ہے ٹائمز آف ایزرائیل اکبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فرانس 24 نام کے ایک نیوز چینل پر ایک برٹین کے ڈاکٹر نے انٹرویو دیا ہے اس ڈاکٹر نے تین سال تک ال شفا اسپتال کے اندر کام کیا تھا غازہ کے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ ال شفا اسپتال میں کئی ایسی جگہیں تھیں جہاں پر اسے جانے کے لیے منع کیا گیا تھا یہ کہا گیا تھا اگر وہ وہاں پرتیبندت کشتر میں جائے گا تو اسے ایک بولی لگ سکتی ہے ٹائمز آف ایزرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ال شفا اسپتال کے اندر ہماس کا ہیٹوارٹر ہونے کا دعویٰ کرنے والے بریٹش ڈاکٹر نے اپنا نام نہیں بتایا ہے کیونکہ اسے ڈر ہے کہ ایسا کرنے پر غازہ کے اندر موجود اس کے سہیوگیوں کو ہماس مار سکتا ہے ال شفا اسپتال میں کام کرنے والے اس بریٹش ڈاکٹر نے آگے کہا کہ ساوڈھان کیے جانے کی وجہ سے میں غازہ کے ال شفا اسپتال کے پرتیبندت کشتروں سے دور رہا لیکن میں نے کچھ سندگ سے نظر آنے والے ایسی لوگوں کو اسپتال میں ہر سمائے اندر اور باہر جاتے دیکھا تھا جو چھے کت سا کرمی نہیں تھے یہ لوگ اسپتال کے بیسمنٹ کے اندر جاتے تھے weren't very first time our forces entered the um牌囱ы Playing 摸ی ندر کے لئے اندرlagen سے کچھ فراظ gate가는 Clean'den پر اندر آپ ا掌ait زی nice obt lock brib decor اور یک رو افتال جیسے اجاز ہے ایسا کرنے رائے جانے پڑڑgem ایک بار پھر کہا ہے کہ اس انٹریو سے ثابت ہوتا ہے کہ علشفہ اسپدال کا استعمال ہماس کے آتنکوادیوں کے دوارہ ہیڈ پوارٹر کی ترک کیا جا رہا تھا